اسلام علیکم کیا حال چال ہیں آپ سب کے خیریت سے ہیں اچھا جی آج تو میں بہت ہی ایک انٹرسٹنگ سی ایکسرسائز لے کر آئی ہوں آپ کے پاس اور آپ کو پتہ ہے وہ ایکسرسائز کیا ہے وہ ایکسرسائز ہے چوز دہ بیسٹ آنسر کونسی ایکسرسائز ہے چوز دہ بیسٹ آنسر ویری گوڈ اور یہ ایکسرسائز ہم کس چپٹر سے کر رہے ہیں یہ ہم کر رہے ہیں اپنی سوشل سٹیڈیز کی بک ون چپٹر ون سے چپٹر ون مجھے پتہ ہے آپ کو پتہ ہوگا کہ کونسا تھا ہمارا آئی ایم ہم نے یہ چپٹر ریڈ بھی کیا تھا اس کی سٹوری بھی میں نے آپ کو پوری پڑھ کے سنائی تھی تو آج ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے چلے سٹارٹ کریں یہ ایکسرسائز چلیں دیکھیں اس میں کیا ہے اچھا ہماری ایکسرسائز کیا ہے چوز دہ بیسٹ آنسر اب اس میں ہمیں کرنا کیا ہے ہمارے پاس آپشنز ہوتے ہیں اور اس میں سے جو بیسٹ آنسر ہے ہم اس کو ٹک لگائیں گے ٹھیک ہے select کریں گے تو چلیں ہم اپنا نمبر ون دیکھتے ہیں کیا ہے نمبر ون ہے I don't play with I don't play with اب اس کے آپشنز دیکھیں match boxes ball اچھا بھئی ہم کس چیز سے نہیں کھیلتے match box سے یا ball سے match box سے ہمیں نہیں کھیلنا ہے تو ہم کس option کو ٹک کریں گے match box کو very good چلیں اب اپنا second option ہم sentence دیکھیں we should eat we should eat ہمیں کیا کھانا چاہیے junk food یا پھر healthy food junk food اور healthy food ہاں بھائی بتائیے اب ہمیں کیا کھانا چاہیے healthy food very good we should eat healthy food تو ہم کسے ٹک کریں گے healthy food کو very good چلیں اب ہم اپنا third sentence دیکھتے ہیں I don't play I don't play ہم کہاں نہیں کھیلتے in the park یا پھر on the road ہم کہاں نہیں کھیلتے park میں نہیں کھیلتے یا road پہ نہیں کھیلتے yes on the road because it is dangerous ہمیں نہیں کھیلنا چاہیے road پہ تو ہم کس option کو ٹک کریں گے I don't play on the road very good چلیں جی اب ہم اپنا fourth sentence دیکھتے ہیں fourth sentence ہمارا کیا ہے I cut my nails I cut my nails option کیا ہے daily یا weekly آپ اپنے nails کپ cut کرتے ہیں daily یا weekly yes very good weekly تو ہم کسے ٹک کریں گے weekly کو very good چلیں اب ہمارا last fifth sentence موجود ہے اس میں ہم سے کیا کہہ رہے ہیں when I am scared or in trouble I can get help from اس کا مطلب کیا ہے کہ جب ہم ہم ڈھرے ہوئے ہوتے ہیں یا کسی problem میں ہوتے ہیں تو ہم کس سے help مانگتے ہیں اب ہمارے پاس اس کے options کیا ہیں my parents or the police یا پھر stranger ہم کس سے help مانگیں گے بلکل ٹھیک my parents or the police تو ہم کس سے ٹک کریں گے my parents or the police very good دیکھا کتنی مزی کی exercise تھی ہے مزا آیا اور مجھے پوری امید ہے آپ کو سمجھ میں بھی اچھے سے آگئی ہوگی exercise اب ہم آج ایک اور exercise کریں گے اور وہ بھی ہم کس chapter سے کریں گے اپنے chapter number one سے جس کا نام ہے I am very good تو چلیں آج ہم پتے کونسی interesting exercise کرنے والے آج تو ہم سوال بنائیں گے مطلب question making کی activity سوال کیسے بناتے ہیں ہم سوال بنانے کے لیے آپ جب کوئی چیز کسی سے کہتے ہیں کوئی چیز آپ کو مانگنی ہوتی ہے کسی چیز کی آپ کو need ہوتی ہے تو آپ سوال ہی تو کرتے ہیں یعنی سوال ہی تو پہلے آتا ہے تو یعنی آج ہم سوال بنانا سیکھیں گے اور آپ کو پتے سوال بنانے کے لیے ہم زیادہ دستر کونسے words کا use کرتے ہیں ہم سوال بناتے ہیں question making کے لیے what where who when ان سارے words کو ہم زیادہ use کرتے ہیں تو آج ہم انہی words کے ساتھ question making کی activity کریں گے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ بھی کچھ words ہوتے ہیں جن سے ہم اپنی questions بنا سکتے ہیں جس میں ہم do کا استعمال بھی کر سکتے ہیں ہمارا question how سے بھی start ہو سکتا ہے ہمارا question does سے بھی start ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ مختلف words ہوتے ہیں جن سے question start ہو سکتے ہیں تو چلیں آج ہم question making کی activity کرتے ہیں اچھا جی اب ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس question بنانے کے لیے تو ہمیں جواب کی ضرورت ہے کہ جب ہمارے پاس جواب ہوگا تو پھر اس جواب کا ہم سوال بنائیں گے تو اب ہم دیکھیں ہمارے پاس answer کیا موجود ہے جس کا ہم نے جواب بنانا ہے تو آج ہم کیا کر رہے ہیں activity کونسی ہے ہماری make question for these answers very good اب آپ دیکھیں کہ first answer کیا ہے جس کا سوال بنانا ہے answer ہے I am احمد I am احمد very good اچھا جی اب I am احمد یہ تو ہو گیا answer اب اس کا سوال کیا ہوگا اگر میں آپ سے پوچھوں گی کیا جس کے جواب میں آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ I am احمد very good بالکل ٹھیک اس کا سوال بنتا ہے who are you who are you میں آپ سے پوچھوں گی who are you تو آپ بتائیں گے I am احمد very good اس طرح سے ہم نے اپنا پہلا سوال بنا لیا جو ہے who are you very good اچھا جی اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا second answer کیا ہے جس کا ہمیں سوال بنانا ہے جس کا question بنانا ہے ہم نے تو ہمارا second answer ہے I am six years old good I I I am six years old No, I do not play on the road No, I do not play on the road Very good اور اس question کو بھی ہمیں start کریں گے Do سے تو ہم اپنا question کیا بنائیں گے Do you play on the road? Do you play on the road? اور اس کا آنسر ہے No, I do not play on the road Very good تو دیکھا آج ہم نے کتنے مزے سے اور آسانی کے ساتھ questions بھی بنا لیے اور ایک بات اب آپ نے کیا کرنا ہے ہم نے جو question making کی activity کی ہے آپ ان تمام questions کو اپنی نوٹ بک میں note down کریں گے اور آپ کو پتائے questions کے آخر میں ہم کیا لگاتے ہیں question کے آخر میں ہمیں question mark لگانا ہوتا ہے تب ہی ہمارا سوال پھر مکمل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ اس کی بہت اچھے سے practice کیجئے گا Thank you